کچھ سپنے پورے کرنے ہیں کچھ منزلوں سے ملنا ہے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے دوستو مجھے بہت دور تک چلنا ہے ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو آور چینل ریٹائرڈ پنجابی اور چاہ میں راجہ رام ٹیمپل دیکھنے کے بعد ہمیں لگی بھوک تو ہم آگئے یہاں کی بہت ہی فیمیس اور ستر سال پرانی دکان خطری پوری اینڈ میسٹان منڈار پہ یہ ان کی پشتینی دکان ہے اور ان کی سپیشلٹی ہے پوری آلو اور ساتھ میں بندی کا رائتہ تو گائز چلتے ہیں اندر اور ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے آلو اور پوری اس میں ایک خاص بات ہے کہ آپ سے بینہ پوچھے آپ کی ٹیبل پہ پوری اور آلو لگ جائیں گے اور ایک بار میں آٹھ سے دس پوری آپ کو سرو کر دی جائیں گی اور ہر ٹیبل پر ایک ٹوکری میں اچار رکھا ہوا ملے گا ان کے آلو پوری میں بات تو ہے جو حریدوار کے موہن پوری والے ہیں بلکل ویسا ٹیسٹ آ رہا ہے اور لگ رہا ہریدوار میں کھا رہے ہیں یہ ہے اورچہ فورٹ کا ٹکٹ کاؤنٹ بھارتی ناغریکوں کے لیے ٹکٹ ہے پچاس روپے اور ویدیشی پریوٹکوں کے لیے سات سو پچاس روپے اورچہ فورٹ کی ٹکٹ لے کر ہم بیٹھ گئے بیٹری رکھشا میں کیونکہ کلے میں انٹری کرنے کے لیے اوپر چڑنا پڑتا ہے اور رکھشا سیدھا فورٹ میں ہی چھوڑ دیتا ہے ہم اب پہنچ چکے ہیں اورچہ فورٹ اورچہ کلہ مدھے پردیش میں جھانسی سے لگ بگ سولہ کلومیٹر دور بیٹوا ندی پر ہے کلے کا نرمان سولمی شتابدی میں بندیل ونش کے راجہ رد پرتانک سنگھ نے کروایا تھا کلے کا مکہ اکرشن راجہ محل ہے اس کے علاوہ کلے میں شیش محل، پھول باغ، رائے پرمین محل اور جہانگیر محل ہیں اس کلے کے ایک حصے کو رام راجہ مندر میں بدل دیا گیا ہے جہاں بھگوان رام کو راجہ رام کے روح میں ہو جا جاتا ہے اتحاس اور آرکیٹیکچر لورز کے لیے یہ کلہ پرفیکٹ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے اس کلے کو دیکھنے کے لیے پریٹک دور دور سے آتے ہیں اس کلے کی واسطکلہ بہت شاندار اور اکرشک ہے سیلانیوں کے لیے اس کلے میں کئی طرح کے آئوجن بھی کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ٹریپ خاص بن سکے یہاں پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو بھی ہوتا ہے جسے دیکھ کر درشک منتر مکد ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے پریوار کے ساتھ اورچھا آ سکتے ہیں اور آپ یہاں آ کر نراش نہیں ہوں گے آپ کو بہت اچھے اچھے پرانی اتحاسک امارتیں دیکھنے کو ملیں گی یہاں فورٹ صبح نو بجے کھلتا ہے اور شام کو چھے بجے بند ہو جاتا ہے اورچھا فورٹ دیکھنے کے بعد ہمیں لگی ہے چائے کی طلب تو ہم نے لے لیا دودھ اور ساتھ میں ویفرز کا پیکٹ جو کی کیلے کے ویفرز ہیں یہاں کے پیڑے کافی فیمس ہیں الگ الگ طرح کے پیڑے ہر دکان پہ آپ کو رکھے ہوئے دیکھ جائیں گے سرشمی کی آج طبیعت کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہے گھوم گھوم کے تھک گئی ہے پتہ نہیں کیا تو میں آج چائے بنا کے بلا رہا ہوں اس کو گرمہ گرم چائے تیار ہونے والی ہے ساتھ میں لیں گے ویفرز یہ ویفرز لائیں آج ہم اور دودھ دیکھو یہاں پہ ویسی تھیلی کا دودھ نہیں ملتا انہوں نے پیک کر کے دیا ہے اس میں فریش کڑک چائے بنائی ہے کڑک تھک گئے ہیں تو جل رہی ہے گرمہ گرم چائے کڑک چائے ابھی تھکان بھی کافی ہو گئی ہے پورا مطلب پیدل جانے گئے تھا پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اور پیدل گھومنا پڑا پورا اور فورٹ وغیرہ آپ کو پتہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ان میں گھومتے گھومتے ہو جاتی حالت خراب ہم لوگ اسٹوریکل پلیسیز کو کور کرنے کے بعد اب جا رہے ہیں لکشمی نران مندر لکشمی نران مندر سے ہو کے جب ہم آگے بڑھیں گے تو کلپ ورکش بھی ہمیں دیکھنے ہیں کلپ ورکش کہتے ہیں بھارت ورش میں کل پانچ ورکش ہیں جس میں سے دو یہاں اورچہ میں ہیں تو کلپ ورکش ہم بھی پہلی بار دیکھیں گے ہم نے کلپ ورکش کا نام تو سنا ہوا ہے پرانی کتھاؤں میں اور گرنتوں وغیرہ میں کلپ ورکش کا جکر آتا ہے لیکن آج خود روبرو ہونے کا موقع ملے گا کلپ ورکش ہے اس کے نیچے اتنی پوزیٹیو انرجی ملتی ہے کھڑے ہونے سے کہ ایمن بھارت کے لوگ نہیں بھارت سے جب فارنرز آتے ہیں وہ بھی اس کلپ ورکش کو دیکھنے جرور جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک الگ سی اورجہ کی پرابتی ہوتے ہیں اس ورکش کے نیچے کھڑے ہونے سے ہی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لکھمی نران مندر میں اور بہت ہی عدبت چوی دیکھ رہی ہے اس مندر کے دھنکی دیوی ماتا لکھمی کا دنیا کا یہ ہے سب سے انوکھا اور انوٹھا مندر مدی پردیش کے اورچہ میں استطعت ہے مندر شریانتر کا آدھار رکھ کر بنایا گیا ہے اس کے پرویش دوار پر اللو کی چونچ کا آکار دیا گیا ہے سب سے اہم بات ماتا لکھمی کو سمرپیت اس مندر کا گھرگرہ بلکل کھالی ہے یہاں کی پرتیمہ لگبک 49 سال پہلے چوری ہو گئی تھی مندر میں ماتا کی پرتیمہ نہ ہونے کے وابجود بھی یہاں پوجہ پارٹ چلتا ہے اس مندر کی دیواروں پہ بہت سندر پرتیمہ پتھر میں اکیری گئی ہیں جو کی کلاکاری کا عدبت نمونہ ہے لکشبی نران مندر سے اب ہم جائیں گے کلپرکش دیکھنے کے لیے جو کی یہاں سے لگبک 2 سے 2,5 کلومیٹر ہے ہم لوگ بہتی ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں کلپرکش کو دیکھنے کے لیے کلپرکش کو دیکھنا ایک سپنا تھا ہم لوگوں کا اورچھا اسی لیے بھی ہم آئے تھے کہ ہمیں کلپرکش دیکھنا تھا کی کیسا ہوتا ہے یہ ہے کلپرکش جس کی چھاؤں میں بیٹھنے سے آدمی کے اندر ایک ادھاتمک پورجہ پیدا ہو جاتی ہے من کو شانتی ملتی ہے اور یہ دو برکش جڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں ایک ڈنڈی ہلاو تو پوری شاکھیں ہلتی ہیں اس برکش پر سال میں دو مہینے ہی پتے رہتے ہیں اور دو مہینے ہی ہرا رہتا ہے اس کے بعد سارے پتے جھڑ جاتے ہیں ایک شاکھا ہلانے سے پورے برکش کی شاکھائیں ہل رہی ہیں کیا چمبہ ہے یہ یہ برکشوں کا جوڑا ہے کلپ برکش کا بھئیہ نے ہلایا ہے دیکھو اوپر تک پوری شاکھائیں ہل رہی ہیں ہاں بھی جا رہی ہے یہ کرشن اور رادہ کے نام سے دو بتا رہی ہیں ماتا جی برکش ہے جو جوڑی ہے یہ بیچ میں سے دکھ رہا دیکھو گیپ ہے پورا بشال ہے ایسے کر کے بلکل بھی نہیں آئے گا تب بھی نہیں آئے گا تب بھی نہیں آئے گا وہ والی ہے ابھی ابھی کریں گے ہلائیں گے اس کو ہلانے سے کہتے ہیں بہتا ہے دیکھو پرکو ایسے کریں گے ہاں وہ دیکھو ساری ہل رہی ہیں اوپر بھی پوری ہلی ہے وہ اوپر تک ہلی ہیں ایک بار پھر ہلاتا ہوں میری آئے گی نہیں میرا ہاتھی نہیں جائے گا چلا جائے گا نہیں دیکھو دو پیڑ الگ الگ ہے اور دونوں کی ڈیلیاں ہل رہی ہیں دیکھو پر پیرٹ بٹھا شاید کیمرے میں ساری ٹہینیاں ہلتی ہوئی اتنا دیکھیں لیکن پرتکش دیکھنے پر ہمیں بلکل کلیر دیکھتا ہے کہ دونوں پیڑوں کی ٹہینیاں ہل رہی ہیں برکش کے بارے میں تھوڑا سا باتا ہوں ہمیں آپ یہی رہتی ہو نا نیچے اس کے بیٹھ آپ کو جانکاری ہوگی ہی رہتی ہوں اور اس دونوں پیڑ کے یہ ہے ہلیت کے ایک ڈالی ہلانے سے سارا جھاڑ ہلتا ہے وہ ہم نے پرتکش بھی دیکھ لیا علاقے علاقے اور اس میں ہنوان جی کی شیر کی ساپ کی آکرتیاں میں نے بھی ابھی دیکھا کئی جگہ دیکھ سکتے آپ یہ گریش بھاگوان ہے وہ گریش بھاگوان ہے یہاں پر اور آگے جاؤ آگے جاؤ اوپر دیکھو یہی والا اوپر دیکھو دھاگا بندہ یہ دیکھو یہ گریش بھاگوان ہے بتاؤ پندہ جی یہ ہے کہ جب سمدھر منتن ہوگا تو سمدھر منتن میں چودہ رکن نکلی چودہ رکنوں میں یہ کلپ برچھ نکلا جب کلپ برچھ نکلا تو اس کو اندر لے گیا جب اندر لے گیا تو یہ اندرلوک میں رہا پھر کشنا بھاگوان ست بھاگوان کے کہنے سے اندرلوک سے لے آئی مٹلوک میں یہ اپنے آپ پرگٹ ہوتا ہے یہ کوئی لگانے سے نہیں لگتا ہے اور یہاں جو کوئی آتا ہے اس کے طرح کوئی مانتا مانتا اس کی اکچھا پوری ہوتی ہے اس کی ایک ڈرار پہ ہلانے سے پورا پیڑھا آشیرواد دیتا ہے تو اس میں بھاگوان کا باس ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ اتنا شانتی سی ملتی ہے جیسے ہم کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہونا ایسا محسوس ہوتا ہے آشیرواد بھاگوان کا بھی بھائیہ اس نے کلپ بھی 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 کلپ بریج کھی چھاں ہے تو کلپ بریچ کی کہا ہے تو کلپ بریچ کی کھا ہے یہ پہنچ گیا کلپ بریچ کی تیڑے تاری بھلا بھییا یہاں پانی مل جاتا تو پانی آگیا اس نے کہا آرام کرنے کو مل جاتا تو سیج لگ گیا پھر بولا کہ کوئی اچھے پکوان آ جاتی بھوژن تو بھوژن لگتا تھا لگا آرام کرنے لگا بولا کہ نہ ہر نہ آ جائے تو کھا جائے تو نہ ہر آ گیا کھا گیا مانو کامنا ساری پورن ہو کے جو بھی آدمی سوچتا ہے وہ اس کی پورن ہو کے اسے تو بہت ہی آنند آیا تو کلپ رکش کو نمن کر کے اب چلتے ہیں اپنے آگے کی جرنی پہ اور چھا یہ بائی پاس ہے شاید ہاں اور چھا بائی پاس ہے یہ بندر کے پیچھے سے نکل جائے گا نا رسکا یہ یہ ہے بٹوا ریور جو کی اور چھا سے نکلتی ہے وہ کی خوبصورت نگا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی کیمپ سائٹ کو یہاں دکھنے رہی مجھا رہا تو بھیتری نہیں آدھے گھنٹے سے ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کیمپ سائٹ لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو ریور کنارے ہم خود ہی ڈھونڈ رہے جگہ کوئی مل جائے تو ریور پہ ہم لوگ پہنچ گئے اور یہ ریور کا بھیو میں نے آپ کو پہلی دکھائی دیا ریور لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہاں پر کوئی کیمپ سائٹ ہے اب دوسری طرف روڑ کے دیکھتے ہیں اس سائٹ میں اگر کچھ ہے کیمپنگ کی سائٹ تو ایسا کچھ لگ نہیں رہا یہاں پر بھی آج ہم لوگوں کی گاڑی ریور کے آس پاس جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی ہے ایک آشرم میں آشرم بھی بلکل ریور سے لگ بگ سو میٹر دور ہے اور اس سائیڈ میں پورا فوریسٹ ایریا ہے آشرم کے اور بلکل نیچرل انوارمنٹ ہے پیسفل آج کی کیمپنگ یہ ہونے والی ہے یہ گاڑی کھڑی ہے ہماری نمشکار آپ کے یہاں آئے آج رکھنے کے لئے آپ نے اتنے مطلب اچھے اس سے ہمیں یہاں پرمیشن دے دی رکھنے کی بہت اچھا لگا آپ کے آشرم میں آکے آپ کا نام کیا ہے نام جاننا چاہیں گے میرا نام انتی مشرا ہے ہم لوگ آجمگڑ کے رہنے والے ہیں یہاں پر ہمارے مہراج جی تپاشیا کرتے تھے تب یہاں بھی رانہ جنگل تھا اور چھتولا بابا جی کی نام سے ناگا رامداش جی آیدھیا ہنمانگڑی کے تھے مسلتی اپٹی سے تو یہاں پر انہوں نے سری چھوڑا ان کی شیبہ کرتے ہوئے پھر ہم نے یہاں پر اپنا نیواش لے لیا تو اب یہاں ہم آسرم پر اکیلے رہتے ہیں اور بھگوان کی بھکتی میں لین رہتے ہو رام کی کوئی خبر لاتا نہیں رام بن مجھ سے رہا جاتا نہیں رام بن مجھ سے رہا جاتا نہیں ایک من نے سے کہے کاغج بنو شاہی بن مجھ سے لکھا جاتا نہیں شاہی بن مجھ سے لکھا جاتا نہیں ایک من نے سے کہے پانچ بنو پانک بن مجھ سے اڑا جاتا نہیں پانک بن مجھ سے اڑا جاتا نہیں ایک من نے سے کہے دیپک بنو بات بن مجھ سے جلا جاتا نہیں بات بن مجھ سے جلا جاتا نہیں رام کی کوئی خبر لاتا نہیں رام بن مجھ سے رہا جاتا نہیں رام رام جائے رام جی کی بہت اچھا لگا من کو شانتی ملی آپ کا بھجن سن کے جا نا اور اس طرح کے محول میں اگر بھجن سننے کو ملے وہ بھی ایک ایسی اس سے جو کی ایک سادھوی کا جیون جی رہے ہیں یہاں پر آشرم میں اور سیوہ کر رہے ہیں لوگوں کی بھی یہاں پر سب تیاری ہو گئی ہے میج کرسی لگ گیا کچن کھل گئی ہے اور یہاں ابھی بنے گا سرسو کا ساگ یہاں کٹ کر بنا رہے ہیں اور پر بایل کرنے کیونکہ ایساً جلدی بن جائے گا جسرم رنمک نمک لگے گا اس میں ابھی بیٹھ جائے گا یہ دیکھو آدھا ساگ میں نے بٹھا دیا آج بے جائے گا سارا ابھی سارا بیٹھ جائے گا ایسا بیٹھ جائے گا ایسا بیٹھ جائے گا آٹا گون گیا آپ کا بس یہ بھی ہونے والا تھوڑا سا پانی ہے اب اس میں سرسو کا ساغ ہو گیا ہے ریڈی اور اب بننے لگی ہے چپاتیاں گرما گرم ٹھنڈ ٹھنڈے موسم میں ترہ چڑ گیا ہے اوپر کھلے آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے بنا ہو جی روٹی اور دیسی سٹائل میں کھائیں گے آج مجھا آئے گا سرسو کا ساغ اور گرما گرم چپاتی بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اپنے گاؤں جاتے تھے نا وہ ہماری مامی بنا کے کھلاتی تھی بلکل وہ ٹیسٹ چاہ رہا ہے چلو اچھی بات ہے چار کھاؤں گا آج کھالو دن میں بھی کچھ نہیں کھایا رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا نا میڈم کا بھی نمبر آگیا ڈینر کا ٹیسٹی بنا نا اب ایک اپ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے رات بھی کافی ہو گئی ہے تو کچن کو بند کرتے ہیں اور اپنا بیٹ کھالی کر کے سونے کی کرتے ہیں تیاری آپ سے ملیں گے نیکس بلوگ میں اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا تو پلیس سبسکرائب آور چینل با با ٹیک کیئر